یہ ہے بریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلی پرائیم بریلی's نمبر ون چینل نمشکار دوستو ہیلتھ اینڈ کیئر کاریکرم میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہیلتھ اینڈ کیئر کاریکرم میں ہم آپ کو ملواتے ہیں شہر کے ایک پرمک چکسک سے اور بات کرسے ہیں آپ کے لیے ان سے کسی ایک خاص بیماری کے بارے میں یا ایک خاص تھیرپی کے بارے میں آج کل بچوں میں دماغی بخار یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے بلکہ اگر بچوں میں کسی بھی قسم کا بخار ہے تو اسے دماغی بخار سے جوڑ دیا جاتا ہے اور پورے سماج میں پورے شہر میں ایک خاص قسم کی افرہ تفریح پھیلی ہوئی ہے اور اس کا اثر ہم شہر کے اخباروں اور ہسپٹلز میں جو لمبی لانے لگی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے دماغی بخار کیسا ہوتا ہے دماغی بخار اور اس سے بچنے کے نزاد کیا کیا ہیں اس کے لیے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں شہر کے مشہور بال روگ وششگ ڈاکٹر پریم کمار جی سے پریم کمار جی بہت بہت سواگت آپ کا سٹوڈیو میں اور جیسی بات کہی دماغی بخار خاص طور سے بچوں میں تو دماغی بخار یہ دماغی بخار ہے کیا چیز اور بچوں کے معاملے میں دماغی بخار کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے اس کو لینا چاہیے دماغی بخار کوئی ایک سنگل بیماری نہیں ہے یہ ایک گروپ آف ٹیسیزز ہے ایک وسترت شبت ہے جس میں کی مکھ روپ سے دماغ میں سنکرمن ہو جاتا ہے مستش میں سنکرمن کو دماغی بخار آم بولچال کی بھاشا میں کہتے ہیں مستش میں سنکرمن دو طریقے سے ہو سکتا ہے یا تو دماغ کی جھلی کے اوپر جس کو کی ہم میننجیٹس کہتے ہیں یا دماغ کے اندر سنکرمن کو اس کو ہم ان کے فلائٹس کہتے ہیں ان دونوں گروپ آف ڈیزیزز کو سنیوک تروپ سے برین فیور یا مستش جوار کہتے ہیں جو میننجیٹس ہے دماغ کی جھلی کی سوجن وہ ادھکتر بیکٹیریا کے دوارہ پائی گئی ہیں اور بھی اس میں کارن ہو سکتے ہیں لیکن ادھکتر کیسز بیکٹیریا کے کارن ہوتے ہیں اور جو دماغ کا انفیکشن ہے وہ ادھکتر وائرسزز کے دوارہ ہوتا ہے اور اس کو ہم ان کے فلائٹس کہتے ہیں سات گروپ کے وائرسز ہیں اٹلیس سات گروپ کے ویسے تو بہت ہیں لیکن سات مین گروپ آف وائرسز ہیں جو کی ان کے فلائٹس کر سکتے ہیں جنویے سے کی مخ ہے ہرپیز ہرپیز سمپلیکس ہرپیز زاستر چکن پاکس وائرس میزلز وائرس خسرا جو عام پولچال کی بھاشا میں جس کو کہتے ہیں ممس کا وائرس جس میں کی کنور ہو جاتا ہے وہ بھی دماغ میں جا کر دماغی بکار کر سکتا ہے سائٹومگیلک وائرس اس کے علاوہ آر وائرسز جو مچھر کہری کرتے ہیں جس میں کی جیپنیز ان سے فلائٹس وائرس ہے اور ویسٹر نیکوائن وائرس ہے تو یہ مینلی ان کے فلائٹس کرنے والے سائے جو وائرس ہیں یہ دماغ کے اندر جا کے بکار پیدا کرتے ہیں نہیں ان میں چھمتا ہوتی ہے کر سکتے ہیں ہر کیس میں نہیں کرتے ہیں اگر تین سو یا پانچ سو لوگوں میں یا ہزار لوگوں میں انفیکشن ہوتا ہے تو مشکل سے کسی ایک کیس میں دماغی بکار کے لکشن ہوتے ہیں ایسے ہی جو میننجائٹس میں نے کہا میننجائٹس بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے دماغی بکار کے کارنوں میں سے اور یہ ادھکتر بیکٹیریا کے دوارہ ہوتا ہے بچوں میں ادھکتر ہپ بیکٹیریا کے دوارہ ہوتا ہے اسٹیپلوکاککس اسٹیپلوکاککس نیوموکاککس میننگوکاککس اس کے علاوہ ملیریا بھی ایک مہتپورن کارن ہے دماغی بکار ہونے کا اس کے علاوہ اسپائروکیٹس جیسے کی لیپٹو اسپائروسز اور ایوین فنگس تک یدیوی پریت پرستیتیاں ہوتے دماغ میں پہنچ کر کے دماغی بکار کر سکتا جانے کی بہت سارے کارن ہیں جن سے دماغی بکار ہو سکتا ہے اچھا جیسے کی بچوں کو نورمل ہی بکار آجاتا ہے گھر میں بچے ہیں انفیکشن کو ہی کیچ کر لیا یا سردگرم ہو گئے تو بکار آجاتا ہے لیکن جب اس طرح کی بیماریاں چلتی ہیں شہر میں اگر دو لوگوں کو بھی ہوتی ہے تو لگ بھگ یہی سمجھا جاتا ہے مابا پرشان ہوتے ہیں کئی بار ڈاکٹرز بھی پرشان ہوتے ہیں تو کیسے ایک عام سامانے بکار کو اور اس بکار کو جو یہ دماغی بکار ہے differentiate کیسے کیا جائے گا دماغی بکار کے جو common لکشن ہیں جو ہر پرکار کے دماغی بکار میں پائے جاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں سب سے مین تو بکار ہی ہے تیز بکار سر میں درد الٹیاں دورے آنا بے ہوشی ہاتھ پیر جھٹکنا مو چلنا مو سے جھاگ آنا انشنٹ بولنا انکوہرنٹ بیہیوئر جس کو کیام بول جل کی بہتشاہ میں کہتے ہیں بررانہ یا گفلیت اور بعد میں پھر گہری بے ہوشی یا کومہ جس کو کہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کی ہر وہ بکار جس میں کی سر میں درد ہوتا ہے یا جس میں کی اُلٹیاں آتی ہیں یا ایوین بے ہوشی یا دورہ بھی آ جاتا ہے وہ دماغی بکار نہیں ہے کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جیسے کی فیبرائل کنولجنز ہیں بچوں میں تیز بکار سے دورہ آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں بکار اتارا گیلے کپڑے شریر پوچھا بکار کی دوا دی دورہ روکنے کی دوا دی چار چھ گھنٹے میں ایک دن میں دو دن میں بچہ نارمل ہو جاتا ہے وہ دماغی بکار نہیں ہے اس کے علاوہ لمبے سمیت تک ٹائفائٹ چل رہا ہو اس کا اثر دماغ پہ ہو جاتا ہے وہ بھی دماغی بکار نہیں ہے that is ان کے فلوپیتھی مطلب جہاں پر کی کٹانوں کا دماغ میں ڈائریکٹ انویزن نہیں ہے وہ دماغی بکار نہیں ہے ٹائفائٹ میں لمبے سمیت تک رہنے سے جو بیکٹیریا کے پروڈکٹس ہیں وہ دماغ پر اثر کر دیتے ہیں ان کے فلوپیتھی لائک سیچویشن کر دیتے ہیں ایسے ہی کچھ بیوکیمیکل ڈسٹرپینسز باڈی میں ہو صورڈیم پوٹیشیم گر بڑ ہو جائے جی ساتھ میں بکار ہو تو وہ بھی دماغی بکار نہیں ہے کسی میں کڈنی کی پرابلمس ہو یوریمیا یوریمیا میں پیشنٹ ہے اور اس کو بکار ہے یا دورے کا پیشنٹ تو بکار کے ساتھ دورہ آگیا تو اس کو دماغی بکار سے نہیں تو بڑا مشکل ہے ڈیفرنشیٹ کرنا اس کے ساتھ کی سامانے بکار کے ساتھ دماغی بکار کیا ہے جیسے ملیریہ میں ہے تو ہم اس کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں کیا اس بیماری کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے جنرلی اس بیماری کا ٹیسٹ یہی ہے کہ باقی سب بیماریاں اگر ہم رول آؤٹ کر دیتے ہیں ملیریہ رول آؤٹ کر دیا ملیریہ نہیں ہے ریڑ کے پانی کی جانچ کر لی اس میں میننجائیٹس نہیں ہے اور جو بھی بیماری رول آؤٹ کرنے کی ہے ایکس ریکر والیاں ٹی بی کی جانچ کر لی ٹی بی نہیں ہے تو شک جس بیماری پہ آتا ہے وہ یہی ہوتی ہے اور بیماری کا کورس بھی کچھ حد تک پتاتا ہے اگر ریپیڈ ڈاؤن ہیل کورس ہے پانچ دن بکھار رہا بلکل بے ہوشی چھا گئی اس کے بعد ڈیپ کومہ میں پیشنٹ چلا گیا تو سمبھاونا اسی بات کی ہے یہ شاید انسیفلائٹس ہی ہے لیکن تب بھی مریض کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ادھیکتہ ڈاکٹرز انٹی بیوٹک دوائیاں ضرور دیتے ہیں بائی دی وے اگر یہ میننجائیٹس ہے جس میں کی چینجز نہیں بھی ہو تب بھی اگر پیشنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو فائدہ کا بینیفٹ دیا جانا چاہیے تو جو پرٹیکولر جو وائرس ہے جس کی وجہ سے دماغی بخار ہوتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے اس کا جو سپیسیفک ٹیسٹ ہے وہ سرم کے دوارہ کیا جا سکتا ہے جس کی کی سوویدہ ہمارے دیش میں بہت کم جگہ پر ہے پونا میں نیشنل وائرولوجیکل لیبرٹری میں یہ سوویدہ اپلپت ہے اور جیدی وہاں پر سیمپل بھیجا جائے اور سیریل رائز ان ٹائٹر دکھایا جائے اس وائرس کی اگینسٹ میں تب یہ بیماری کنفرم ہو سکتی ہے ٹوک صاحب یہ جو وائرس ہے جس کی وجہ سے اتنی خطرناک بیماری یہ ہوتی ہے اس کے بارے بتائیے یہ کیا چیز ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اپنا کام کرتا ہے جیپنیز انس ایفلائٹس کا وائرس سوور کے شریر میں رہتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوور کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا نارمل رہتے ہیں دونوں پرابلم وہیں آتی ہے جبکہ سوور کے شریر سے یہ موسکیٹو موسکیٹو کے دوارہ کیولیکس موسکیٹو کے دوارہ مانف کے شریر میں پرویش کر جاتا ہے اور تب یہ جو ہے دماغ میں پرویش کر کے انکیفلائٹس کر دیتا ہے لیکن سب کیسز میں انکیفلائٹس کے لکشن نہیں ہوتے ہیں سیرم سٹیڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ قریب ہزار بچوں کے یا بڑوں کے شریر میں اس کی انٹی باڈیز بھی پائی گئی ہیں لیکن بیماری کسی ایک کو ہی ہوتی ہے تو ہمارا شریر جو ہے جیسے آپ نے انٹی باڈیز کی بات کری تو جب اس وائرس کا پرباہ ہم پہ آتا ہے یا ہم اس وائرس کے سمپرک میں آتے ہیں تو ہمارے باڈی میں ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے کہ انٹی باڈیز اس کے گروت تیار ہو جائیں ادھکتر کیسز میں انٹی باڈیز ہی تیار ہوتی ہیں اور کوئی سیمٹمز نہیں آتے ہیں یہ تو کچھ ہی کیسز میں ہوتا ہے کہ بیماری کا پرکوپ زیادہ ہوتا ہے یا تو انفیکشن وائرس کی ڈوز زیادہ ہے یا ایمیونٹی کم ہے تب ہی بیماری کے لکشن آتے ہیں یہ وائرس دماغ کے بھیتر جا کر اپنا اثر کس طریقے سے کرتا ہے دماغ میں سوجن پیدا کر دیتا ہے دماغ میں بھی دماغ کی جھلی میں بھی ہر انکیفلائٹس میں تھوڑی بہت میرنجائٹس ہوتی ہے اور ہر میرنجائٹس میں تھوڑی بہت انکیفلائٹس بھی ہوتی ہے لیکن مکتہ اس میں انکیفلائٹس ہی ہوتی ہے برین میں ہی انفیکشن ہوتا ہے اور جب یہ وائرس دماغ میں پہنچتا ہے تو بہت سوجن پیدا کر دیتا ہے برین کنجسٹڈ ہو جاتا ہے اور ایڈیما کی وجہ سے بیہوشی چھا جاتی ہے دورے آنے لگتے ہیں اور جتنا بھی شریر کا کنٹرول ہے وہ سارا ہمارے مستش سے ہوتا ہے تو ساری کارے پرڈالی میں شریر کی جو ہے وہ است و است ہو جاتی ہے ایوین ہردے کی دھڑکن اور سانس کی جو ہے نیامیتہ ختم ہو جاتی ہے بخار آنے کا رن کیا ہے بخار تو جب انٹی بارڈیز شریر کی رسپونس دے رہی ہیں یہ اس کا ریزرٹ ہے دیت میسے ہیومن بارڈی اس پانڈنگ تو انفیکشن تو دوکر صاحب یہ جو انفیکشن ہے جو سور کے بھیتر رہتا ہے اور موسکیٹو دوارہ کیری کر کے ہیومن بارڈیز کے اندر آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں روک کیسے سکتے ہیں پریونٹن ہی انفیکٹ اس کا ٹریٹمنٹ ہے اچھا جی کیونکہ میں پریونٹن پہ ابھی ٹاپک کو میں ٹچ کروں گا لیکن یہ ہے کہ اس سپیسفک بیماری کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا کہ پریونٹن ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور پریونٹن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سور آبادی سے دور رہیں کیونکہ یہ کٹانو سور کی شریر میں پائے جاتے ہیں اس لئے سور کو انسانی آبادی سے دور رکھنا چاہیے وہ پہلی چیز اور دوسری چیز چونکہ مچھر اس بیماری کو لاتے ہیں مچھروں پر کنٹرول لگنا چاہیے جہاں سور رہتے ہیں وہاں پر مچھر نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ سور کو پالتے ہیں ان کو اس بیماری سے بچانے کے انجیکشنز لگوا لینا چاہیے نیمیت روپ سے لگوا لیتے رہے ہیں ایسے کچھ انجیکشنز ہیں جو مطلب لگایا جا سکتے ہیں جی ہاں جیپنیز انسیفلائٹس کے خلاف اب انجیکشن مارکٹ میں آویلبل ہے جو کہ انڈین کمپنیز بھی بنا رہی ہیں اور کافی نرابد ہے کوئی اس کا خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور بہت ایفیکٹیو ویکسین ہے یہ ایسے انجیکشنز ہوں گے جیسے ہم ہیپٹائٹس کے لگوا لیتے ہیں یا اور انجیکشن لگوا لیتے ہیں اسی قسم کی انجیکشنز ویسے ہی سمپل انٹرمسکللر سبکوٹینیوز انجیکشن ہے صرف خال کے نیچے لگایا جاتا ہے تین انجیکشنز کا کورس ہے ایک انجیکشن لگایا جائے گا سات دن کے بعد دوسرا انجیکشن لگتا ہے اور تیسرا انجیکشن ایک مہینے کے بعد لگتا ہے اور یہ انجیکشن تین سال تک کارگر رہتا ہے اور تین سال کے بعد پھر دوبارہ لگنا چاہیے لیکن یہ ویکسین جو ہے یہ ایسینشل ویکسین نہیں ہے کیونکہ سب پاپولیشن کو اس کی ضرورت نہیں ہے صرف جو سور پالک ہیں ان کو ہی یہ انجیکشن پریزنٹ ماحول میں لگانے کی ضرورت ہے اور ان کو لگاتے رہنا چاہیے یہ ٹیکہ جو ہے یہ اثر کرنے میں بھی ایک مہینہ لیتا ہے میں نے کہا کہ ایک مہینہ تو اس کے لگانے میں تین کورس لگانے میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے ایک مہینہ اس کو ایک مہینے کے بعد اس کے ریسپونس آتا ہے تو دو مہینے کے بعد اس کا ریسپونس آتا ہے تو اس لیے جب بیماری کا پرکوپ ہے اس سمیں لگانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ تو سال بھر یا انٹر اپیڈیمک پیریڈ میں لگائے جانا چاہیے یہ ریکمینڈڈ ہے اس پیریڈ میں درستہ جب کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے جس کو آپ نے دیفرنشیٹ کر لیا اور جس کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ دماغی بخار سے ہی گرسط ہے تو آپ اس کو ٹریٹمنٹ کیا دینا شروع کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کی اس کو کس پرکار کا دماغی بخار ہے اگر اس کو ملیریا ہے تو وہ دوائیاں دی جاتی ہیں جو دماغی ملیریا میں کارگر ہیں یدھی اس کو کسی بیکٹیریا کے قارن انفیکشن ہے میلنجائیٹس ہے تو ویسی انٹیبیویٹک دی جاتی ہیں یدھی ٹی بیوکلوسیس کے قارن ہے تو ٹی بی کی دوائیاں دی جاتی ہیں یدھی انکیفلائٹس ہے تو انکیفلائٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ہی کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ وائرسز کے دوارہ ہوتا ہے اور اس وائرس کے جیپنیز انسے فلائٹس وائرس کے گینس میں کوئی پرٹیکلر دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے صرف لکشنوں کے آدھار پر علاج کیا جاتا ہے دماغی سوجن ہے دماغ کے اندر پریشر جاتا ہے تو دماغ کے اندر پریشر کم کرنے کی دوا دی جاتی ہے دماغی سوجن کم کرنے کی دوا دی جاتی ہے دورے آ رہے ہیں تو دورہ روکنے کی دوا دی جاتی ہے ٹیز بکھار ہے ٹیز بکھار کم کرنے کی دوا دی جاتی ہے شریر کے الیکرو لائٹ فلویڈ بیلنس مینٹین رکھا جاتا ہے کئی بارہ دکھا گیا ہے کہ بچوں کو آتے ہی آپ نے اوکسیزن لگا دی اوکسیزن کی اس کو آپ شکتا ہے تو پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ مطلب بچے کے حالت بہت نازوک ہے کہ آپ نے طرح اوکسیزن دی ہے تو یہ اوکسیزن وغیرہ کیوں دی جاتی ہے یدی اس کی سانس میں انیمیتہ ہو رہی ہے اس کو ساتھ میں سانس تیجھ چل رہی ہے تو اوکسیزن کا کچھ فائدہ اس میں ہو سکتا ہے یعنی کہ جتنا بھی آپ اس میں بیماری میں کیا جاتا ہے وہ اور کئی چیزوں کو بھی بیلنس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو اگزیکلی جو وائرس کا اثر ہے وہ جتنی بھی اس کی عبدی ہے اس کو آپ لے سکیں اس سمیں کو دیکھ سکیں جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے نو دن کا پیریڈ یا دس دن کا پیریڈ ان کے فلائٹس کے بعد کا ایسا ہوتا ہے جو کی کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے اور اس کرٹیکل پیریڈ کو ہمیں ٹائیڈ آور کرنا ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد وائرس اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے اور سیلف ریکووری نیچر کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ سب پیشنٹ جو ہیں یہ نو دس دن کا جو پیریڈ ہے یہ ٹائیڈ آور نہیں کر پاتے ہیں قریب پچاس پرسنٹ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کی یہ نو دس دن نہیں نکال پاتے ہیں اور پچاس پرسنٹ سے اوپر جو ہے مرتیدر ان کیسز میں تک دیکھی گئی ہے اور جو بچ بھی جاتے ہیں ان میں بھی لانگ ٹرم نیورولوجیکل سیکولیز رہ جاتی ہیں ان کی چھمتاؤں میں کبھی رہ جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو دماغی بخار ایک بار ہو جاتا ہے تو وہ جیون بھر جو ہے اگر بخار سے سروائیب کر بھی گئے تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسی انیمتہ آ جاتی ہے ان کے شریر میں تو یہ انیمتہ ہے جو ہیں جو لوگوں میں چیز ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ان میں ہنڈی کیپس کچھ رہ سکتے ہیں اورگن آف سپیشل سینسز جیسے کہ آنکھ ہے کان ہے یا بولنا ہے سپیچ افیکٹ ہو سکتی ہے آگے تک دورے آ سکتے ہیں سوچنے سمجھنے کی شکتی کا حاس ہو سکتا ہے اور ہاتھ پیر میں فالج رہ سکتی ہے تو اس طرح سے یہ ہنڈی کیپس بعد تک رہ سکتے ہیں اچھا جیسے کہ یہ چلیے دماغی بخار ہو گیا اس کے بعد ہمیں اس کے ڈراؤ بیکس بھی نظر آنے لگے ہیں تو کچھ ایسی دوائیاں ازاد نہیں ہیں جس سے ہم ان سب چیزوں کو کور کر سکیں اس کے لیے تو ایک ریہیبلیٹیشن ہی ہے جیسے کہ بولنے میں تکلیف ہے تو اس پیچ تھرپی اگر سننے میں تکلیف رہ جاتی ہے تو ہیرنگ اٹ ٹائم کنزومنگ چیزیں ہیں اور یہ سبسیٹوٹ نہیں یہ جسٹ ایک ریہیبلیٹیشن ہے اس کا سوسائیٹی میں سوسائیٹی کے ساتھ میں اس کی چھمتاؤں کو جتنا وہ چھمتا اس کی ہو سکتی ہے اس کے حساب سے اس کو ڈیولپ کرنا ہے ایک خاص بات اس میں اور ہے کوئی بشیس دوائی نہیں ہے ان سیکولیز کے لیے ایک خاص چیز اور ہے دماغی بخار کے ساتھ کہ اگر پریوار میں کسی کو ہوتا ہے تو باقی لوگ تھوڑا سا چھوہا چھوٹ مانتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہم کو کیری ہو جائے یعنی کہ وہ چھوٹ کے بیماری بھی سے سمجھتے ہیں تو کیا یہ چھوٹ کے بیماری ہے یہ بیماری سور سے مانب کے شریر میں آتی ہے لیکن مانب سے مانب کے شریر میں نہیں جاتی ہے اچھا man is the end host of virus اگر ہم پیشنٹ کا تھوک یا اس کا پشاب یا اس کی وہ چیزیں جو اس کے شریر کا اس سرجن کریا سے نکلی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں یا اس کے ٹچ میں جاتے ہیں یا خون کے ٹچ میں بھی جاتے ہیں تو کیا بیماری ہمیں کیری کر سکتے ہیں ان کے فلائٹس وائرس human to human transfer reported نہیں ہے اس لئے اس طرح کے مریض سے جو ہے پرہیز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی isolation کی ضرورت ہے بلکہ اس طرح کے مریض کو بہت اتم شینڈی کی nursing care کی ضرورت ہے اور اگر یہ بیماری ہو رہی ہے پھیل رہی ہے سماج میں تو ہم اپنے گھروں میں یا اپنے بچوں میں کس طرح کے بچاو رکھ سکتے ہیں کس طرح کے پریونشن کر سکتے ہیں اس کے بارے بتائیں جیسا کی میں نے بتایا یہ بیماری مچھروں کے دوارہ ہوتی ہے تو پہلی اور سب سے مکھ چیز ہے مچھر سے بچاؤں ہم ہر وہ طریقہ استعمال کریں جس سے کی مچھر سے بچاؤں سکے مچھردانی سے لے کر کے فلیٹ سپری میٹس وائلز پورے کپلے شریف کو ڈھک کر رکھیں اور سب سے نرابت طریقہ جو ہے وہ موسکیٹو نیٹ جو موسکیٹو نیٹ جو موسکیٹو نیٹ ہے اب نئے روپ میں شیگری ہمارے دیش میں اپلپد ہو جائے گی وائلز مانکوں کے انسار مچھردانی میں اب کیمیکل کوٹنگ ہونا چاہیے یہ ریزیڈول کوٹنگ ہوتا ہے جو کی مچھروں کو مار دیتا ہے جہاں کانٹیکٹ میں آتا ہے مچھردانی کے تو اس طرح کی مچھردانی اب آویلبل ہو جائے گی آہ 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 مہینے کے نیچے تو اس طرح کی قیسیس نہیں آتے ہیں چھے مہینے سے ایک سال کے بیچ میں قیسیس بہت کم آتے ہیں آچھا دیماگی بکھار میرا مطلعہ ان کے فلائٹس ملیریا سے دیماگی بکھار کی قیسیس تو چھوٹے بچے بھی آتے ہیں میننجایٹس کی قیسز چھوٹے بچے بھی آتے ہیں آہ 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 آیا آہ 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 وہ بھی ایک بہت خطرناک قسم کا دماغی بکھار ہے تو بچوں میں تو ادھیکتر کیسیز ہب میننجائیٹس یا دماغی ملیریہ کے آتے ہیں جو سالور سے نیچے کے بچے ہوتے ہیں ایک سال کے اوپر کے بچوں میں انکفلائٹس کے کیسیز آتے ہیں انفیکٹ انکفلائٹس جو ہے وہ بچوں کی یا آدمیوں کی بیماری ہے بچوں کا شریر کھلا رہتا ہے وہ موسکیٹوز کے کٹنے کی سمبھاونا جیادہ ہوتی ہے اس لئے بچوں کو یہ روک پرتی روضہ کی شکتی کم ہوتی ہے اس لئے بچوں میں یہ ادھیک ہوتی ہے پروس صاحب اس کے ابھی تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے ہم لوگ اتنے کسی شخص حطابدی میں پہنچ گئے ہیں اتنے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہیں کیا کارن ہے کہ اس بیماری کا ابھی ریسرچ نہیں ہوئی ہے علاج نہیں ہوا ہے ایکشلی جو بیماری ہے یہ ادھیک تر اسٹیشیا میں پائی جاتی ہے جاپان میں پہچانی گئی پہلی بار جاپان نے کنٹرول کر لیا مچھروں کا کنٹرول کر لیا ویکسین ڈیبلپ کر کے اس کے بعد تھائیلینڈ وغیرہ میں بیماری پائی جاتی ہے لیکن اب ادھیک تر کیسے ساؤت اسٹیشیا میں بھارتورش کے آسپاس ہی پائی جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پر کی سائنس زیادہ ڈیبلپ ہے وہاں پر یہ بیماری نہیں پائی جاتی ہے جہاں ریزرچ کی بھی سوویدھائیں زیادہ ہیں اور ہمارے دیش میں حالانکہ اس پر کافی کام ہوا ہے لیکن ابھی بھی بہت سے گریئے ایریاز ہیں اس بیماری کے بارے میں جن کے کی بارے میں ابھی بھی سائنس کو پوری جانکاری نہیں ہے اچھا یہ تو ہم ویکتگت اس طرح پر تو چلیے موسکیٹو نیٹ لگا لیا ہم نے یا ہم نے اس کی میٹ لگا لی یا اسپریے کر دیا یا کوئی بھی ایسا اپائے جس سے ہم موسکیٹو کو اپنے کمرے میں نہ آنے دیں لیکن جو ساماجک اس طرح پر ہے شہر میں کودہ کھلا ہے یا نالے ہیں ایون گھروں میں ہم لوگ کولر میں پانی بھر کے رکھتے ہیں یا گملوں میں پانی رہتا ہے بہت سارے پودے بھی گھروں میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مچھروں کا جنم ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کی کیولیکس اور اینافلیز دو طرح کے مچھر ہیں اور دونوں الگ الگ طرح کے پانی میں دوشت پانی میں اور صاف پانی میں ڈبلپ ہوتے ہیں اور کیولیکس اپنا کام کرتا ہے اینافلیز اپنا کام کرتا ہے تو کس طریقے سے ہم ایک ساماجک اس طرح پر مچھروں کو روک سکتے ہیں اور اس طرح کی کیونکہ سب سے زیادہ بیماریاں مچھروں سے ہیں مچھر ہی کیری کرتے ہیں مچھر مکھیاں ہی زیادہ کیری کرتے ہیں تو ساماجک اس طرح پر ہم کیسے روک سکتے ہیں مچھر سے بچاؤ کا تو کوئی وکلپ ہے ہی نہیں مچھر سے تو ہمیں بچنا ہی ہوگا انڈیویجوال اس طرح پر بھی اور ساماجک اس طرح پر بھی وہ ایریا جہاں پر کی پانی کا رکاو ہے کیچڑ ہے گندگی ہے پہلی بات تو پانی کا جماب نہیں ہونا چاہیے کیچڑ گندگی نہیں ہونا چاہیے جس پر کی کیو لیکس موسکیٹو بریٹ کرتا ہے اور یدی ہے تو ریگولر انسیکٹی سائٹ کا سپری اٹلیسٹ ان دنوں میں جرور ہونا چاہیے چاہے وہ سواست بھاک کی طرف سے ہو چاہے نگر نگم کی طرف سے ہو کیونکہ بیچ میں کبھی مہینے دو مہینے میں ایک بار دیکھا جاتا ہے کہ ایک آج اسپری ہو گیا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کتنے انٹرویل کے بعد یہ اسپری ہو جانے چاہیے یہ ہوتے رہنا چاہیے اور ریزیڈول اسپری ہونا چاہیے فاغنگ میلہ تھائن کے دوارہ میلہ تھائن ایک کیمیکل ہے اس کے دوارہ اور ریگولر وی میں ایک یہ چھوڑ بی روٹین اور اس کے علاوہ مچھروں کو سوروں کو آبادی میں نہیں رکھنا چاہیے آبادی سے دور سور پالے جانے چاہیے اور جہاں پر سور ہیں وہاں پر تو اسپریشلی اسپری شرور ہونا چاہیے اور گھروں میں جیسے آپ نے کہا کہ پانی بھر جاتا ہے تو وہاں پر اینوفیلیز ماسکیٹو بریٹ کرتا ہے ابھی کیولیکس کا انسیڈنس زیادہ ہے گندہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے ادھر ادھر پھر چھتوں پر جو پانی ہے یا کولروں میں پانی اکٹھا رہ جاتا ہے یا ٹائر میں یا مگوں میں پانی چھت پر پڑھا رہ جاتا ہے صاف پانی اس میں اینوفیلیز ماسکیٹو گروہ کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ملیریا کا یا ڈینگو فیور کا جبکہ اینوفیلیز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کا پرکوپ پھر بڑھنے لگتا ہے ابھی ہم لوگ اس سے جوج رہے ہیں تھوڑے دن بعد ہمیں دوسرے قسم کے وائرس اور جو بھی مچھر کیری کرتے ہیں اگر ہم مچھر سے بچاؤ نہیں کرتے ہیں تو مجبوری ہے تو بیماریاں مچھر سے ہونے والی ہوتی ہی ہیں اور مچھر سے بچاؤ کرنا تو ہم سب کا فرض ہے تو ڈاکس ساب اگر کسی کے گھر میں بخار ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلی رائے میں کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنے پیشنٹ کو دیکھیں یدی سمپل بخار ہے اس کو بچہ کانشس ہے ساتھ میں کول کف کے لکشن ہے اس کو بخار اتارنے کے بعد بچہ نارمل ہو جاتا ہے کھیلنے لگتا ہے تو ان اللہ پراببلیٹیز ہیس نوٹ ہیونگ انکفلائٹس اور برین تیور پلس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ آنگ کس ایریا سے رہا ہے اگر وہ شہر کے پاوش ایریا سے آرہا ہے جہاں پر کی سوہروں کا پرکوپ نہیں ہے یا پیرنٹس ایسے ہیں جو کی مچھر سے پورا بچاؤ رکھتے ہیں تو انکفلائٹس کی سمبابنہ ویسے ہی کم ہو جاتی ہے یادی کوئی ایسے ایریا سے آرہا ہے جہاں پر کی سوہر کا پرکوپ جادہ ہے مچھروں کا پرکوپ جادہ ہے پور سوشوائیگونویک سٹیٹس ہے اور بخار کے ساتھ سستی بھی ہے اس کو بہوشی بھی ہے مو سے جھاگ آرہے ہیں دورے آرہے ہیں بہوشی ہے تو پھر وہ انکفلائٹس کی اور انگت کرتا ہے تو بجائے گھبرانے کے ہمیں علاج کے جو طور طریقے ہیں اور اپنے ڈاکٹر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور گھبرانے نہیں چاہیے دوستو سواست آپ کا ہے سواست سماج کا بھی ہے سماجک زہاد بھی ہونا چاہیے اگر آپ لوگ لائٹ کے لیے بطی جانے کی سمسیا سے سڑکوں پر اترتے ہیں تو آپ کو اس سمسیا کے لیے بھی سڑکوں پر اترنا چاہیے کہ آپ کے شہر میں مچھروں کو مارنے کے لیے فوگنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر سواست بھاگ یا نگر نگم اس طرف سے لاپروہی برترا ہے تو وہ آپ مان لیجیے کہ آپ کے سواست کے لیے ہانکارک بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بڑی مہتپون بات ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سامنے آنا پڑے گا آپ اپنے گھروں سے مچھروں کو نکالیں گے پھر آپ اپنے آس پاس کے واتاورن سے مچھروں کو نکالیں گے جب اتنا سروکار آپ کریں گے تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارا سماج ہماری شاسن پرشاسن بھی اس چیز میں مدد کرے گا مچھر مکھے روپ ہوتے ہیں جو تمام بیماریوں کو فیلاتے ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں میں دوشت اور ساف پانی دونوں میں ان سے آپ بچ کے رہیے اور اس کو ایک سماجک زہاد بنائیے یہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو سرکشت رکھے گا ڈاکٹر پریم کمار بہت بہت دھنیواد آپ کا اور اتنے جولنت وشہ پر جو دماغی بخار ہے اور سارا شہر ڈرہا ہوا ہے اس پر آپ نے ہم سے باتچیت کیس کے لیے بہت بہت دھنیواد دوستو ہیلتھ اینڈ کیئر آپ کا اپنا کارکرم ہے اس کارکرم سے جڑیے اور اس میں آپ کن چکسکوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کن بیماریوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کے علاجوں پر تفصیل سے کیا جاننا چاہتے ہیں ہمیں لکھ بھیجیں اس پتے پر کارکرم ہیلتھ اینڈ کیئر وشمانہ بھون 103 سیویل لائنز ہند سینیما کے پیچھے بریلی فون 9359 111 شونے تو دوستو اگلے ہیلتھ اینڈ کیئر میں ہم آپ سے پھر ملیں گے اسی سمیں اسی چینل پر ایک اور بیماری پر بات کرتے ہوئے شہر کے کسی ورشت چکس کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے بھی دا دیں یہ ہے بریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلی پرائیم بریلی's نمبر ون چینل